اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہاں ہے ایکنامکس ایمپارٹنس آف کنگنم فنگی ہم اس کی اگری کلچر میں اس کا کیا رول ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے ساتھ میں انڈسٹریل اپلیکیشن میں انڈسٹری میں اور فوڈ پروڈکشن میں فنجی کا کیا رول ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ رول آف فنجین اگری کلچر اینڈ یا آر کراپ پروڈکشن کراپ پروڈکشن میں اگری کلچر میں کنگنم فنگی جو ہے یا فنگس جو ہے اس کا ایک اپارٹنڈ رول ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیکمپوزیشن اور ہمس فارمیشن فنجائی جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ کیا کرتے ہیں ڈیڈ پلانٹس یا انیملز جو ہوتے ہیں ان کی ڈیکمپوزیشن کا پروڈکشن کرتے ہیں جب ان کو یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں تو ایک پروڈکٹ بنتا ہے جسے کہتے ہیں ہمس یعنی کہ ان کی ڈیکمپوزیشن سے ان کو ڈیکمپوز کر کے ہمس میں کنوالٹ کر دیتے ہیں تو ہمس ہم سمپل یہ کہہ سکتے ہیں ان کی ڈیکمپوزیشن اورگینک میٹر اب ہمس کا رول جو ہے وہ کرا پروڈکشن میں کیا رول ہے سب سے پہلے یہ کہ یہ انکریز جرمینیشن ریٹس یعنی کہ ہمس دوسری بات کہ جرمینیشن ریٹ کو انکریز کرے گا دوسری بات یہ کہ نیوٹرینٹس جو ہیں سائل میں اس کو بھی ان کا ریٹس بھی انکریز کرے گا جب نیوٹرینٹس ان کے امپارٹن نیوٹرینٹس جو ہیں پرانٹ کی کمپوزیشن سے جو ہیں وہ ایڈ ہوتے ہیں سائل میں تو اس سے سائل پارٹیکلز بھی آپس میں جڑ رہتے ہیں ان کے ہمس ہولڈ دا سائل پارٹیکل دوسری بات یہ کہ جہاں نیوٹرینٹس بغیرہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمس جو ہے نیوٹرینٹس کے ایڈ ہونے کی وجہ سے تو یہ وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی آف سائل اس کو بھی انکریز کر دیتا ہے ان کے بڑھا دیتا ہے یہ سب جو رول ہیں ہمس کے ایڈ کلچر میں نیکس اس کا جو پراسس ہے وہ ہے بیالوجیکل سکسیشن بیالوجیکل سکسیشن بیسیکل جو ہے ایک ایمپارٹن پارٹ ہے اب اس میں لیکن جو ہے بیالوجیکل سکسیشن میں کیا ایمپارٹن رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ بھی جتنی بھی بیرن لینڈز ان کو ایک سیوٹیبل فار کلٹیویشن یعنی کہ بیرن ایریا جو ہوتا ہے اس کو کلٹیویٹڈ ایریا میں کیا کر دیتے ہیں کنوارڈ کر دیتے ہیں میں نے پہلے کہا ہے ہمس کی پلانٹس یا انیمل کی ڈکمپوزیشن سے جو ہمس بنتا ہے وہ سائل میں کیا کرتا ہے نیوٹرنز کی کنسٹریشن جو ہے یا اس کو انکریز کر دیتا ہے اس کی کنسٹریشن انکریز ہونے کی وجہ سے سائل ریئن نہیں ہوتا ان کے جو بیرن لینڈ ہے جب اس میں نیوٹرنز آئیڈ ہوں گے تو ایک کلٹیویٹڈ ایریا میں کنوارڈ وہاں پر آپ کوئی بھی کراپ آسانی سے اب گروڈ کروا سکتے ہیں نیکسز کا جو سٹیپ ہے وہاں بیلاجیکل نیٹروجن فکسیشن لیکن جو ہیں that are the important part یا important role in nitrogen's fixation یہ کیا کرتے ہیں اٹماسفریک نیٹروجن کو نیٹریٹس کی فارم میں کنوارڈ کرتے ہیں جب یہ نیٹریٹس کی فارم میں کنوارڈ ہوتے تو پھر یہ نیٹریٹس جو ہیں پلانٹس اگزار کرتے ہیں ان کے علاوہ کچھ فنگس وغیرہ جو ہیں یا فنجائی کی ٹیپس ہیں وہ بھی فری بیلاجیکل نیٹروجن فکسیشن میں اپنا ایک اہم رول ادا کرتے ہیں نیکس ان کا پراصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے role in یا role of mycorrhiza basically mycorrhiza کیا ہے that is the association between fungus and hair vascular plants hair vascular plants کی roots اور fungus کے درمیان جو intimate association ہے اسے کیا نمی دیتے ہیں mycorrhiza کا یہ پلانٹس کی survival value ان کے پلانٹس کی life کو increase کرنے میں یا left span جو ہے پلانٹس کا اس کے وجہ سے association کی وجہ سے increase ہوتا ہے تو کبھر 99% پلانٹس جو ہیں وہ اسی association کے ساتھ رہتے ہیں یہ فنگس وغیرہ جو ہیں پلانٹس کے ارد گرد ان کے separate around the plants جب یہ پلانٹس کے ارد موجود ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے water اور منرلز ہیں یہ فنگس ان کو observe کرتے ہیں اور observe کر کے پھر یہ پلانٹس کو transport کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے پلانٹس جو ہیں سیمی ایرڈ ریجن میں بھی کیا ہے آسانی سے grow کرتے ہیں یا survive کر لیتے ہیں ایسے کہہ لیں کہ وہاں بھی maintain رکھتے ہیں نیکس اس کا جو step ہے وہاں commercial cultivation of fungus کچھ فنگس کی types جو ہیں وہ pathogenic بھی ہیں ان کے business ہیں لیکن کچھ پیشید ایسی بھی ہیں جو کہ ایڈیبلز ہیں اور کافی سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر یہ فنگس کی ٹائپز گروڈ کے جاتے ہیں کلٹیویٹڈ ہوتی ہیں جیسے کہ مورلز ہو گیا ٹرفلز ہو گیا یہ دو ایسی سپیشیز ہیں جو کہ ڈیلیشیس ہیں اور مارکیٹ میں ان کی گریٹ ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ مارکیٹ میں یہ دکیرمنٹ ہے لوگ بہت زیادہ ایسے کھاتے بھی ہیں اور کچھ ایسے کہنے ہیں کنٹریز جو ہے ٹوٹلی ڈیپینڈ اسی کی کلٹیویشن پر کرتے ہیں کہ ان کا فاران جو ہے ایکسچینج بے ایکسپورٹنگ دیس فنگس یعنی کہ اس فنگس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں نیکس جو ہے فنجائی ایز ہے انسیکٹی سائیڈز فنگس کا ایک رول یہ بھی ہے کہ انسیکٹ پر اٹیک کرتا ہے انسیکٹ کو ختم کر دیتا ہے جیسا کہ جو یو ایسے وغیرہ یہاں پر ایک ویڈ پلانٹ ویڈ کی جو سینٹیفک نیم ہے ٹریٹیکم ایسٹیون اس پر ایک بلپ فلائز اٹیک کرتی ہیں وہاں ویڈ پلانٹ جو گروڑ کرتا ہے تو یہ فنگس کیا کرتے ہیں اس فلائز کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں کیل کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں نیکسس کا جو رول ہے وہ سورسل آف پلانٹ ہارمونز کچھ ہارمونز جو ہیں وہ بھی فنگس سے حاصل ہوتے ہیں سورسل آمین کے ایک ہارمون جبرلین جو ہے جبرلین جو ہے ایک فنگس ہے جہاں سے یہ پلانٹ ہارمونز حاصل کیا جاتا ہے ان کے علاوہ ان کا جو رول ہے ووڈ راٹنگ بھی بھی ہے اس کا رول فنگس جو ہے روٹنگ آف سٹینڈنگ ٹریز اینڈ لنبرز یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پلانٹ صاحب کو عید کی ذا سے ملتے ہیں چاند دنوں میں وہ خوشک ہوتے ہیں اور پھر کنڈلی اس دور پر بلکل ہی ختم ہو جاتے ہیں ان کے خود بخود ہی وہ گر جاتے ہیں یا پھر آپ کو کارنا پڑتا ہے یا اگر آپ کوئی نمبرز وغیرہ ووڈ آپ رکھ لیتے ہیں کس جگہ پر تو کچھ عرصے بعد اگر وہاں سے آپ نہیں اٹھاتے تو وہ بھی گل سار جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہیں ان کے فنگس کا ووڈ راٹنگ میں بھی ایک امپارٹنٹ رول ہے ان کے علاوہ جو نیکس ٹیپ ہے اس کا کہ کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں یعنی کہ ڈیزیزز کی وجہ سے کچھ سیریس ڈیزیزز جو ہیں وہ ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے رسٹ اینڈ سمٹ یہ ڈیزیز جو ہے جو جن چیزوں کو ڈیمیج کرتے ہیں ان میں ویٹ ہو گیا کارن ہو گیا اور رائس کراب یہ ایسی کراب ہیں جو رسٹ اور سمٹ کی وجہ سے ڈیسٹرائے ہو جاتی ہیں اور یہ St isolating ہو جاتے ہے جس کی وجہ سے umех diverse loss starvation کو vagy اگر starvation ہو جائے کافی سارے کنٹریز ہیں جو رائس میں پہند کرتے ہیں کافی سارے کنٹریز ہیں جو ویٹ پہند کرتے ہیں تو وہاں کا جو لوگ ہیں ان میں سے مدمی ، ثابت کسی چیز کی کم ہو ہی جاتی ہیں تو starvation یعنی کہ جب starvation ہو گی تو بوگ کے وجہ سے لوگوں کیا ہو جائے گی o viloh سیکنڈ من جو اس کی پودری مللیو یہ اٹیک کرتی ہے گریفز اور ویڈ پلانٹ پر پر نیکس جو ہے پوٹیٹو ویلٹ ہے یہ پوٹیٹو پر اٹیک کرتی ہے اپلسکیپ یہ جو اپل فرمیشن میں ان کے جب اپل بانگ رہتے تو ان کا جو فروٹ ہے اس کو دسترب کر دیتی ہے ان کے علاوہ کارٹن روٹ رات ہے کارٹن ان کی روٹس کو ڈسٹرائی کردی اس وجہ سے وہ پودر جو ہے اس سے کارٹن آپ حاصل نہیں وہ اس کی ڈیت ہو جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے وہ پلانٹس ان کے علاوہ برون رات بھی ہے ان کے علاوہ جو ہے ارگاٹ آف رائی ریڈ رات آف شوگر کین میں بھی یہ جو ہماری کراپ ہے گھرنا جیسے کہتے ہیں اس کو بھی یہ کہہ کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے یہ تھی کچھ ڈیزیزز جو فنگس کے وجہ سے کاز ہوتی ہیں ان نیکس جو ہیں کچھ یہ تھی اگری کلچر امپارٹنس نیکس ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریل اپلیکیشن اس کی انڈسٹریز میں کیا رول ہے یا کراپ پروڈکشن یا فوڈ میں اس کا کیا رول ہے سب سے پہلا جو ہے اس میں ایڈیوال فنجائی میں نے پہلے ذکر کیا ہے کچھ جو ہیں فنگس کی ٹائپس جو ہیں پویزنیس ہیں پیتھوجینک ہیں تقریباً ٹو ہنڈرڈ سپیشیز اس کی جو ہیں فنگس کی جیسے اگری کس سپیشیز ہوگی مشرومز کی جو یوز ایزا فوڈ میں نے ایکزمپل آپ کو پہلے بھی دیا ہے مورلز میں ان کے مارکل آسکولینٹا اور ٹرفلز ٹرفل میں ان کے کچھ اسکومیسائٹس جیسے ٹوبر سپیشیز ہیں یہ جو فنگس کی ٹائپس ہیں یہ ایڈیبلز ہوتی ہیں کچھ ان کا جو رول ہے یوز این بیکنگ اینڈ بریوینگ انڈسٹریز جیس جو ہے اس کی وجہ سے فرمنٹیشن کال ہوتی ہے یہ جیس کی ایکزمپل جو ایزا کی جاتی ہے اس نے پروڈکشن اپ برینڈ ڈ لیوکر ان کے بڑا اور لکر پروڈکشن میں ان کے بریکنگ اینڈ بریوینگ اینڈ بریوینگ مقطع بیوینگ ان کے پروڈکشن او پورچنگ جیس کی ٹیپس جیمی client مختلف چیز مین کے پنیر جو ہوتا ہے یا ان کے علاوہ جو مختلف بیکری کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کاملی یوز کرتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کے فلیورز آرومہ ان کے علاوہ کلر وغیرہ دینے کیلئے بھی کیا کر جاتا ہے سویا پروڈکٹ کچھ فنگس کی ٹیپ جیسے کہ اسپر جیلس جو ہے کہ کاملی یوز کرتے ہیں فرمنٹنگ اور پروڈیوشن سویا پیسٹ یہ جو سویا پیسٹ ہے یہ جو سویا پیسٹ ہے کہ اپٹین فرام سویا بینز ان کے جو کاملی کو ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں یا وہاں پر آپ کو چٹنی مگرہ جس ہے ریتہ وغیرہ کہتے ہیں یہ بھی کچھ ایسے پروڈکٹ ہیں یہ وہ فنگس سے ہی ان کی کچھ سپیشیز ہیں جو ان سے بنائے جاتے ہیں لیکن کاملی طور پر ہم انہیں یوز نہیں کرتے لیکن کچھ کنٹری ایسے ہیں جو ان کو یوز بھی کرتے ہیں موسلی نیکس کے جو ہے سنتیسائز آف آرگینک کمپونڈز کچھ فنگس جو ہیں ان کی سپیشیز جو ہیں جیسے کہ اسپریجیلس سپیشیز جو ہیں ان سے جو میں فیمیورک ایسیڈ اور لیکٹک ایسیڈ جو ہیں وہ بھی مینکہ سپل کہہ سکتے ہیں کہ آرگینک ایسیڈ بھی ان سے اپٹین کے جاتے ہیں ان کے علاوہ سورسز آپ ویٹامینز اور انزیمز ہیں یہ بھی جیس سے کاملی سکرومیسی سرویسی جو ایک جیس کی ٹائپ ہے اس سے اس کا ایک اپٹین سورس ہے یا ایسے گئے لیں کہ ویٹامین بی اور ویٹامین ڈی کا اپٹین سورس ہے وہ ہے سکرومیسی سرویسی ان کے علاوہ کچھ انزیمز ڈیسٹیز ہو گیا پیکٹینیز ہو گیا یہ ایسے انزیم ہیں جو کہ فنگس سے حاصل کیا جاتے ہیں نیکس جو ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ انٹی بیوٹکس اور ڈرکز کا کیا رول ہے فنگس جو ہیں پہلے بار یہ ایک ایمپارٹنٹ رول آف انٹی بیوٹکس اور ڈرکز اب انٹی بیوٹکس میں سب سے پہلے ہمارا جو کامل یوز کرتے ہیں وہ ہے پنسلین پنسلین جو ہے that is the first انٹی بیوٹکس ان کے سب سے پہلے جو انٹی بیوٹکس ڈسکور ہوئی وہ کیوں سے تھی پنسلین اور اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا فلیمنگ کب کیا 1928 میں اور کہاں سے حاصل کی جاتی ہے اکٹین فرام پنسلیم نوٹیٹم ایک پلانٹ ہے ایک فنگس کی ٹیپ ہے اسے کہتے ہیں پنسلیم نوٹیٹم اس سے یہ پنسلین جو ہے حاصل کی جاتی ہے جو ایکٹ ایز انٹی بیوٹکس ان کے علاوہ لوویسٹیٹین that is used for lowering blood crustule یہ بھی انٹی بیوٹکس جو ہے blood crustule level کو کیا کرتی ہے لور کرتی ہے ڈگریز کر دیتی ہے ان کے علاوہ سیکلو اسپورن جو ہے یہ بھی سیل فنگس سے حاصل ہوتا ہے یہ اس وقت یعود ہوتا ہے جسے کوئی organ transplantation یعنی کیا آپ کی صرف کوئی حصہ ایک انسان سے دوسری انسان میں shift کر رہے ہوں یا کسی ایک ایسے ایسے آپ operate کر رہے ہوں نکال رہے ہوں یا ڈیالائسس کا پراز جسا کیڈنی وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں یہ سیکلو سپورن جو ہیں یہ جو transplantation instrument ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے ان کو خراب ہونے سے ایمین کی اس پر جو جرسین وغیرہ موجود ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی اس سے واش کیا جاتے ہیں تاکہ وہ جو ان پر جرم ہے وہ کسی اور پیشنٹ میں داخل نہ ہو سکیں ان کے علاوہ ergوتین جو ہے that is you relief headache headache by migraine یہ جو سردرد آدھ سردرد اس کے لیے یہ بھی فنگس سے ایک انٹیبائٹک حاصل کی جاتی ہے ان کے علاوہ گریسو فلوینز ہے یہ کیا کرتی ہے فنگل گروت کو روک دیتی ہیں next way اس میں last one new point ہم ڈسکس کریں گے کہ natural ڈائز کچھ نیچرل ڈائز لائکن سے حاصل کی جاتے ہیں اور that are used in textile industry جو ٹکسٹال انڈسٹری میں use کے جاتے ہیں یہ تھے industrial application فنگس کی قبضہ پہلے ہم نے اگری کلچر کے حوالے سے دیکھا پھر ہم نے اس کے انٹریسٹیل پارٹ اگلو سے بھی سے اگزارو کیا یہ تو ہمارا آج کے لئے کر جس کے بارے میں انہیں ڈسکس کیا تھیکس اینڈ اللہ حافظ